موسیقی 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 اس کے بعد میں آپ کو بیگونی بنا کے دکھاؤں گی تو بیگونی کو تلنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک کڑھائی لے لیا اس میں میں آئل ڈالوں گی ریفائنڈ آئل ڈیپ فرائی کے لائک ہم آئل ڈالیں گے اور فلیم کو ہم رکھیں گے ہائی قریب تین منٹ کے لیے ہم اسے گرم کر لیں گے تو یہ دیکھئے آئل گرم ہو چکا ہے اب میں یہاں پہ بیٹر لے لوں گی ایک بیگن کا ٹکرا لیں گے اسے بیٹر میں اس طریقے سے ڈیپ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے بیٹر کو تھوڑا سا تھک بنایا ہے اس وجہ سے بیگن اچھی طریقے سے کوٹ ہو رہا ہے تو اسے ہم ڈال دیں گے کڑھائی میں اب فلیم کو کر لیں میڈیم دوسرا بھی ڈال دیں اس میں ایک بار میں دو سے تین کو ہی ڈالیں اور اسے ہم دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس طرف سے پکنے کے لیے فلیم کو آپ میڈیم ہی رہنے دیں تو اب میں انہیں پلٹ دوں گی قریب دو منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہلکا ہٹ کر کلر آنے لگا ہے تو ہم انہیں دونوں طرف سے لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے قریب تین سے چار منٹ کا ٹائم لگ جائے گا انہیں فرائی ہونے میں اور ہمیشہ پکوڑوں کو میڈیم فلیم پہ ہی فرائی کریں اس سے یہ ہوگا کہ بیگن بھی اچھی طریقے سے سوفٹ ہو جائے گی یہ دیکھئے بیگنی نے اپنے کلر کو بلکل چینج کر لیا ہے میں آپ کو پلٹ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے ہمیں بلکل ایسا ہی کلر چاہیے جیسا کہ اس میں آیا ہے یہ کافی کرسپی بھی ہو چکے ہیں تو اب میں انہیں نکال لوں گی اور باقیوں کو بھی اسی طریقے سے بنا کر تیار کر لیں ساڑھے بیگنی کو فرائی کر کے نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھے رگ رہے ہیں دکھنے میں تو اب میں انہیں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ سچ مچ کیسے بن کے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھئے دیکھئے بیگن بھی بلکل اچھی طریقے سے سوفٹ ہو چکی ہے اور یہ سچ مچ کافی ٹیسٹی بھی ہیں تو اگر آپ کو میری یہ بیگنی کی ریسپی اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھی ساتھ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری یہ بیگنی کی ریسپی کہ اسی لگی تینکیو